اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو چہدری سہبان نے وفاہ نبھا دی چہدری سہبان کیوں اس حملے تحلی نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ تین چار پوائنٹس تھے جن کے اوپر وہ عمران خان صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے وہ پوائنٹس کیا تھے اور ایک نئی واردات جو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو واردات ڈالی جائے گی وہ واردات کیا ہے اور نواز شریف اور زرداری ایک جوہ یہ ایک نئی چال چلنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کیا ان کی یہ چال کامیاب ہوگی یا نہیں یا باقی چالوں کی طرح یہ بھی اسی طرح ناکام ہوگی عمران خان صاحب نے کس طرح سے پی ڈی ایم کو ٹرائپ کیا کس طرح سے ان کو دکھایا گیا ان کو پتا چلا کہ نمبر ان کے پورے ہیں پی ڈی ایم کے نمبر پورے ہیں جبکہ کافلی کے نمبر پورے نہیں ہیں اور اس سارے حوالے سے آپ ساتھ بات کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ پرویجلی صاحب نے تین سے چار پوائنٹس اٹھائے تھے کہ پہلا کہ ستر ہزار نوکرییں جو ہیں وہ انہوں نے پنجاب میں دیئی ہوئی ہیں ان کے ایڈوٹائزمنٹس آئی ہوئی ہیں تو وہ نوکرییں دی جائیں گی تو اس سے جو ہے ان کا پلٹیکل کیریو تھوڑا بہتر ہوگا جو ایمیج ہے وہ بہتر ہوگا دوسرا یہ کہ ڈیولپمنٹس پروگرام کافی سارے دی دئی گئے ہیں عمران خان صاحب کو کہا جارہا تھا کہ ڈیولپمنٹس پروگرام چلتے رہیں تاکہ ہمارا جو ایمیج ہے وہ بہتر ہو اور دوسری اگلی بات یہ کہ نگران سیٹ اپ میں عمران خان صاحب کے لیے کو مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ایسا لائے جائے جو انٹی عمران خان ہو جو انٹی پی ٹی آئی ہو وہ الیکشن میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور تیسری اور چوتھی ایک بات یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی جو کہ پنجاب اسمبلی ڈیزول و جائے گی تو جو زمان پارک میں ان کے پاس سیکیورٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور خیابر پختون کا اسمبلی ڈیزول کرنے کے بعد کیپی کی جو پولیس ہے وہ بھی عمران خان صاحب کو پروٹیکشن کے لیے نہیں رہے گی اور عمران خان صاحب نے اس کیلئے یہ جواب دیا کہ نوکریاں ہم نے پہلے بھی دیئیں اور مزید دے سکتے ہیں اور ڈیولپنٹ پروگرامز پہلے بھی چل رہے ہیں اور رہی بات نگران سیٹ اپ کی تو انہوں نے کہا جس طرح سے ہم لوگ پہلے کامیاب ہوں ہیں اس طرح سے ہم لوگ پہلے بعد میں بھی کامیاب ہوں گے اور سیکیورٹی کی بات رہی تمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جس نے پہلے بچایا ہے وہ مجھے اب بھی بچائے گا کہ مطلب ان کا جو تقوی اللہ پر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے وہ اس لیول پر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے اب گھبرا نہیں رہے وہ کسی بھی چیز سے ڈر نہیں رہے کہ گولیاں کھانے کے بعد موت کے قریب سے ہو کے آئے ہیں تو وہ انہوں نے اور کچھ اور ہتھکنڈے جو استعمال کیا جا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہ ہل کیا جا سکتے ہیں جس کی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید وہ صحیح ہیں یا غلط کہ عمران خان صاحب اگر نہ اہل ہوتے ہیں تو وہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پارٹی کی دیکھ بال سنبھالیں گی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ لایا جا سکتا ہے امرجنسی تک لگائی جا سکتی ہے کہ معاشی امرجنسی لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ غیر قانونی ہوگا اور یہ بات تو بھول جائیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا یا نہ اہل کرنا یہ پوسیبل نہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا بلکل بھی اب ان کے بس کی بات نہیں اگلی بات یہ کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے ان کو ٹرپ کیا آپ نے ارتکل تو دیکھا ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ان کو وہی خبر دی جو وہ چاہتے تھے عمران خان صاحب ان کو دینا کہ انہوں نے کہا کہ پندرہ بندے غائب ہو گئے ہیں سات بندے باہر ہیں سات بندے آئیں گے ہی نہیں عمران خان صاحب کے لیکن آخری وقت تک جب رانہ سناولہ اور عطا تارڈ وہاں پر بڑے اتمنان کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو لگ رہا تھا کہ بندے نہیں آئیں گے لیکن آخری وقت پر جب سارے بندے پہنچ گئے تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ گیم کر دی ہے اور اسی پر نواز شریف نے برحمی کا اظہار بھی کیا کہ پنجاب اسمبلی میں آپ لوگ کر کے رہے ہیں آپ لوگ ان کا ایک بندہ نہیں توڑ سکے یہ لیول ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک بندہ جو چار سے پانچ لوٹے ہو گئے اور یہ وجہ یہی ہے کہ جنوبی پنجاب ترقی کیوں نہیں کرتا اسی لیے یہ ترقی نہیں کرتا کہ پنجاب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں مظفر گڑ راجن پور رہیم یار خان کے لوگ تھے جو تین لوگ جو لوٹے ہوئے ابھی بھی تو ایسے لوگ اگر منڈیٹ لے کے جائیں گے پاکستانی عوام کا اب جنوبی پنجاب کی عوام کا تو جنوبی پنجاب کیسے ترقی کرے گا جو صرف اپنی جیب کا سوچتے ہیں اپنے پیٹ کا سوچتے ہیں اس لیے جنوبی پنجاب کی لوگ اس بات کو تھوڑا ذہن نشین کر لیں اگلی بات یہ کہ جو نئی ایک پالیسی ہے کہ اب زرداری صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلیہ تحلیل کر دیں کیونکہ اگر وہ اسمبلیہ تحلیل کرتے ہیں سندھ کی تو وہ برابر الیکشن لٹ سکیں گے ورنہ اگر کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے اگر صرف پنجاب اور کیپی کے الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب بھاری اکسریہ سے یہاں سے جیت جائیں گے اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سندھ اسمبلی کو بھی ڈیزولف کر دیا جائے اور اب ایم کیم بھی ایک سٹانس لے گا ایک مضبوط سٹانس لے گا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی چل رہا ہے تو اب وہ مضبوط سٹانس لیں گے تاکہ کیونکہ وہ اب کٹھے ہو گئے ہیں تو ایک مضبوط سٹانس پہ وہ آکے رکیں گے اور وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور نواز شریف اور زرداری جو ایک نئی چال یا جوا کھیلنے جا رہے ہیں وہ جوا یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے عمران خان اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اب یہ بھی معلوم کو خود معلوم نہیں ہو رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کدھر ہے کیونکہ پنجاب میں جو ہوا ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ جیس طرح کہ آسمونیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں وہ نیٹرل رہیں گے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور یہ اچھا اقدام ہے کہ وہ کسی کا ساتھ بھی نہ دیں کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو آپس میں لڑنے دیں یہ جیس طرح کیونکہ جب موقع ملے گا یہ ایک سٹیبلیٹی آئے گی پولیٹیکل تو اس سے مزید بہتری طرف جایا جائے گا تو اب ان کا یہ ہے کہ ماحول ایک بن چکا ہے لوہا گرم ہے تو بہت تھوڑا مارا جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی چل رہی تھی اس کو مزید بھڑکایا جائے عمران خان صاحب کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کیا جائے عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو لڑوا دیا جائے جس سے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو نقصان ہوگا ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کمیونکیشن گیپ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یہ گیپ ایسے ہی قائم وردائم رہے اور یہ گیپ مزید بڑھایا جائے مگر یہ کمیونکیشن گیپ جلد کم ہو جائے گا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیٹری کتنی ہے اور کس طرح سے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور کس طرح سے ایک ایک کر کے بدلے اور صحیح انداز میں وہ جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا تھا اس طرح سے وہ واپس آ رہے ہیں وہ کہا گیا تھا کہ جو شخص ایک ڈائری لے کے نکلا تھا وہ پورا کافلہ لے کر واپس آ رہا ہے پوری پاور کے ساتھ اب الیکشن ہونے والے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نیوٹریلٹی پر جانا چاہیے وہ نیوٹریل رہیں تاکہ جو آئینی کردار ہے صرف وہ کردار ادا کریں کسی کا ساتھ نہ دیں ہم یہ نہیں کہتے کوئی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو جائیں ان کا ساتھ دیں یا نون لیگ کا ساتھ دیں یا کسی بھی پارٹی کا ساتھ دیں پلٹیکل پلیئرز کو اپنی کارکردگی خود عوام کے سامنے رکھنے دیں عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے عوام نے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس سے اس میں بہتری آئے گی کیونکہ جب یہ صحیح طرح سے پروفارم نہیں کریں گے تو آٹومیٹیکلی عوام ان کو محسرت کر دیں گے اور نئے چہریں آنا شروع ہو جائیں گے اس سے ہی قوم کا اعتماد بھی بحال ہوگا جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر یا ملٹری پر اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے عوام کا یا وہ ان سے نفرت بڑھتی جاری ہے اس طرح سے یہ نفرت بھی کم ہوگی اور ان کا مورال بھی بلند ہوگا اور عوام میں جو محبت اسٹیبلشمنٹ جو آرمی کے ساتھ جو محبت ہے وہ قائم و دائم رہے گی اسی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کے تناظر میں یہ آسم منیر صاحب پر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ پنجاب میں جنرل آسم منیر صاحب نے عمران خان کی سپورٹ کی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ان کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش ضرور کی جائے گی چند ہلکوں کی طرف سے کیونکہ جب وہ کوئی بھی ہلکہ ہو کامیاب نہیں ہوتا ناکام ہوتا تو اپنی ناکامی اپنے گھڑ لے اپنے سر ڈالنے کی وجہ کسی اور کے اوپر ڈالنا پسند کرتا ہے کہ کسی اور کو اس کا مرد الزام ٹھہر آیا جائے مگر اس سب سے بچا جا سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹریلٹی کی طرف جائے صرف آئینی کردار ادا کرے اور امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا یہ نیوٹریلٹی کی طرف جائیں گے اور آئینی کردار ادا کریں گے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں گا رکھیے گا خیال پاکستان زندہ بات اللہ عنہ کے بات